بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمسائے سے نیک برداؤ رکھنا فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسائہ اس کے مکرو فساد سے محفوظ نہیں ہے اور فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے ہمسائے یا بھائی کے لیے وہی بات دل سے نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اسی طرح حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار اور ان کے متعلقین اہل مدینہ کی موجودگی میں تحریر فرمایا کہ ہمسائہ مثل انسان کے نفس کے ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور ہمسائے کی عزت اس طرح کرو جیسے اپنی ماں کی کرتے ہو اور فرمایا ہمسائے سے نیک برداؤ رزق بڑھاتا ہے اس بارے میں حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمسائے سے اچھا برداؤ اس کی عذیت سے باز رہنا نہیں بلکہ اس کے عذیت دینے پر صبر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ پڑوس چالیس گھر ہے آگے پیچھے دائیں اور بائیں اور فرمایا جب تم سالن پکاؤ تو اس میں شوربہ بڑھا لو اور اس میں سے ایک ایک چمچہ پڑوسیوں کو بھیجوا دو اس حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا میرا ایک ہمسائیہ مجھے ستاتا ہے اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر رحم کرو میں نے کہا میں تو رحم نہ کروں گا یہ سن کر حضرت نے میری طرف سے مو پھیر لیا میں نے اسی حالت میں حضرت کو چھوڑنا پورا سمجھا میں نے کہا وہ میرے ساتھ ایسا ایسا کرتا ہے اور ستاتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس سے انتقام لیا تو کیا برابری کو قائم رکھو گے میں نے کہا میں تو اس پر زیادتی کروں گا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایسا ہی ہے جیسا خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے جب حسد لوگ کسی پر نزول رحمت دیکھتے ہیں تو اس کے گھر والوں پر مسئیبت نازل کرتے ہیں اور اگر گھر والے نہیں ہوتے تو نوکروں کو مقتلائے بلا رکھتے ہیں اور اگر نوکر بھی نہیں ہوتے تو بیچینی سے رات کو جاگتے ہیں اور دن کو غیز و غضب سے پیچو تاب کھاتے ہیں اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبر کر وہ دوسری بار آیا اور پھر شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبر کر تیسری بار وہ پھر آیا اور شکایت کی اس پار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نمازے جمعہ کو جا رہے ہوں تو اپنے گھر کا سامان نکال کر راستے میں ڈال دیں جب لوگ پوچھیں تو اپنا حال ان سے بیان کر اس نے ایسا ہی کیا اس کے ستانے والا پڑوسی بھی آیا یہ حال دیکھ کر اس نے کہا یہ سامان لے کر اپنے گھر جا اب تو میرا برطاؤ ایسا نہ پائے گا تو ناظرین فرامینِ معصومین علیہ السلام اور احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمسائے سے برا رویہ رکھنا بھی انسان کی طرف آنے والی رحمتوں کو روک دیتا ہے وہ رحمت فار اس میں اضافے کی صورت میں ہو یا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خور پانے کی صورت میں ہو یا پھر جنت کی صورت میں ناظرین بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے اور ہم ہر طرح کی عبادات بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا اور ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور رزق کی بھی تنگی رہتی ہے ایسے افراد کو چاہیے کہ ایک بار اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں کہ کیا ان کا اپنے ہمسائے سے صلوق اچھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا ہمسائے بھوکا ہو یا کسی تکلیف اور پریشانی میں ہو اور آپ ہمسائے کا حق ادا کرنے میں گفلت برتے ہو اگر ایسا ہی ہے تو جب تک آپ کا ہمسائے آپ سے خوش نہ ہو تب تک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ پر بھیربان نہ ہوں گے اور ظاہر ہے کہ جس سے کائنات کی مالک ہستی ناراض ہو تو رحمتیں اس گھر کا رخ بلا کیسے کر سکتی ہیں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی کرم اللہ وچھا بھی فرماتے ہیں کہ دوسروں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے کام کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے تو ناظرین یہ ہے وہ عمل یعنی پروسیوں سے نیک سلوک کرنا جس سے آپ کے پروسیوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی اور جس سے اس کا ہمسایہ راضی اس سے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی اور اللہ بھی راضی تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کو اپنے ہمسایے کے ساتھ نیک برداؤ رکھنے کی توفیق دا فرمائیں آمین سم آمین ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ ورکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ